بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سوکے تو بیرز آج ہم بنانے لگے چکن ہنڈی چکن ہنڈی بنانے کے لئے ہم نے سب سے پہلے لیا ہے ایک کیو چکن بولنڈس ادا کیلو ٹامٹر مکھن چکن ہنڈی مسالہ کٹ اے وے لیسن لاج میز پاورڈر زیرہ پاورڈر ہلی پاورڈر اور کارلی میز پاورڈر ساتھی ہمارے پاس ہی ایک کپ پریش کریم اور ایک میٹی کینڈی ہے تو بیرز پٹ اپ ہر سے کرتے سٹارٹ تو بیرز ہم نے ایک کڑھائی کو رکھ لیا ہے چلے کو پر اس کے اندر ایٹ کریں گے آئیل آئیل کو تھولدر گرم ہونے دیں گے اس کے بعد اس کے اندر ایٹ کریں گے لیسن کٹے وے لیسن کو دو سے تین منٹ کیلئے جو نام نے فرائی کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو کچپا نے اسے ملے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد اس کے اندر ایٹ کریں گے ٹرماتے تو بیرز یہ تقریبا جو نا ہونے والے چلے جی اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ٹرماتے تو بیرز اور اس کے اندر نمک ایٹ کریں گے پھر اس کو کچھ دیر کے لیے ہم نے جو نا ڈک کے ٹماتروں کو نرم ہونے تک پکانا ہے تو چلے پھٹا پھٹا سے نمک ایٹ کرتے ہیں تو لو جی نمک تو ہم نے ڈال دیا ہے اس طرح سے نکس کر لیں گے اور اس کو اپا ڈکا رکھیں گے دو سے چار میلٹ کے لیے جو نا ڈک کے اس کو پکائیں گے تاکہ ٹماتری جو نا گل جائے اس طرح سے تو بیرز تقریباً دو سے چار میلٹ ہو چکے اب ہم جو نا ڈک کو اس طرح سے مکس کر لیں گے ہم چیک کرتے ہیں کہ ٹماتے گل گئے کے نہیں تو بیرز آپ دیکھ سکتے ہیں دو دل کے لیے ہم مزید جو نا کو دو منٹ اور دیں گے تو بیرز دو منٹ تقریباً ہو چکے ہیں اب ہم اچھی طرح سے جو نا کو مکس کریں گے ابھی ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے چیکن تو چلے جی پٹا پٹ سے چیکن ڈال دیتے ہیں چیکن ڈال کے اچھتا سے مکس کر لیں گے تو اگر یہ تو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ابھی ہم اس کے اندر جائے گا چیکن ہنڈی مسالہ تو وہ فٹا فٹ سے ڈال دیں گے اس کے بعد اس کے اندر جائے گا لارج میس پاورڈر زرہ پاورڈر ہلدی اور کاری میچ پاورڈر جائے گا اچھتا سے مکس کر لیں گے اچھتا سے نمک بھی ڈال دیں گے چلی تو سے نمک ایٹ کرتے ہیں اچھتا سنکس کر لیں گے اور اس کو ڈاک کر تین سے چار منٹ تک اس کو پکائیں گے تو لگ جیسے فٹا فٹ سے اس کو پڑھنا رکھ لیتے ہیں تو ابھی تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ڈکان اٹھائیں گے اس کو اس طرح مکس کر لیں گے مکس کر کے اور مزید اس کو جو ہے نا دو سے تین منٹ کے لئے پکانا پا لے گا تو پھر اس کو دو سے تین منٹ جو ہے نا مزید پکائیں گے تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں اوئل اس کے اوپر آئے ہیں اپنے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس سسٹم میں ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے فریش کریم چلے جیسے پٹا فٹ سے کریم ڈال دیتے ہیں اپنے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اس کے باتس کے اندر ایٹ کرنا ہے چلے جیسے پٹا فٹ سے کریم ڈال دیتے ہیں کریم ایٹ کریں گے اچھ طرح سے مکس کر لیں گے چلے جیسے تو اچھ طرح سے مکس ہو گئے ہیں اب اسے جنہ مزید دو سے تین منٹ کے لئے جنہ پکائیں گے ابھی ایک میٹی کینڈی ہم نے گرم ہونے کے لئے رکھائیں اسے پہلے اچھ طرح سے گرم ہونے دیں گے چلے جیسے اسے لکھان ہٹا کر دیکھتے ہیں کہ لو جیسے تقریباً تیار ہے اب ہم میٹی کینڈی میں مکھان ڈال دیں گے ہنڈی پہلے سے گرم تھا اس کو تھوڑ در اور گرم ہونے دیں گے چلے جیسے مکھان تقریباً پکل گیا ہے ابھی ہم نے یہ جو ہمارا ہنڈی ہے چکن ہنڈی کا جسالن ہے ابھی ہمیں اس سے جنہ میٹی کی ہنڈی میں شیفٹ کرنا ہے چلے جیسے پھٹا پھٹ سے ڈال دیتے ہیں پہلے سے یہ تو ہم نے ڈال دیا ہے ابھی اس کے اندر ہم نے ایٹ کرنا ہے ہری مرچے ہیں ایٹ کریں گے دنیا ایٹ کریں گے اس کے اندر ایک مکھان کا ٹکلہ بھی جو نے اس کے اوپر ڈالنا ہے وہ پھر اس کو رکھ لیں گے پھٹا پھٹ دم پہ دو سے تین منٹ لگائے گا اس کے بعد ہمارا ہنڈی تقریباً تیار ہے تو آپ یہ امید کرتا ہوں آج کا یہ جو ویڈیو پہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو چینل کو پلیس سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں